حلال نہ حرام پشکی نہیں دیکھنا ہے حلال بھی کماتے ہیں تو حلال سمجھ کی نہیں کماتے ہیں وہ دھوکے سے حلال ہی لگتا ہے حرام کماتے ہیں حرام کماتے ہیں بس پروسیوں کو کسی بھی صورت میں اپنے سے زریع لگتا ہے اپنے سے کم تر کرتانا یہ آج کے دور کے لئے لگا شیوہ بچکا ہے سمجھیں کبھی بھی اس پر بات نہیں ہوتی کہ ہماری محلے کی مسجد میں اللہ کا شکر ہے سردی کے دنوں میں بھی عشاء کے وقت پچیس تیس لوگا لگتا ہے چاریس پیس اب بہت کم ہوتا ہے لیکن لوگ گاڑی گوڑے کے زمین کی جس سے بلا کار کرے وہ فورم کہے گا ہے وہ جو بات دکھائی دے رہی ہو گی جس سے بات کرو فورم کہے گا وہ زمین یہاں سے وہاں تک میری ہے یہ دکان یہاں سے وہاں تک میری ہے جس سے بات کرو وہ یہی گئی گا مگر میں اوز بات کی بات کروں تو پوری دنیا کا یہ سب سے بلا پیسے والا حضور غوث پاک کے پاس اتنی دولت تھی سونے کی خونٹی میں غوث پاک کی پکریاں باندھی جائیں سونے کی خونٹی میں غوث پاک کی پکریاں باندھی جائیں لیکن آج ہمارے ہمارے پیس پچیس تیس لوگ نمازی ہو جائیں تو بڑی بات ہے ایسا اتنا بڑا گاؤں ہیں ان میں دیکھ جائے تو کافی لوگ وہاں جنہیں بار سائے ہوئے اور کافی لوگ گاؤں کے اگر ایک ایک پٹی میں صرف تک دس لوگ چلے آئے تو کم سکم پچاس لوگ جائیں حضور کی مجید لیکن ایک میں نے کہا تھا اپنے بھائی مسرور بھائی سے موری بھائی سے گھر کے اندر ملاشی نہ کیجئے گھر سے باہر کیجئے دو چار لوگ بیٹھ کر کے ہی حضور کی باتیں سنوئے میں جانتا ہوں کہ آپ بھوکے نہیں ہیں صرف دعوت کھانے میں نیت سے نہیں آئے ہیں ایک جذبات آتا ہے ورنہ ایک بجے کے بعد آتا ہے تھوڑی دیرہ حضور کی بات ہے سنیں حضور کی بات ہے حضور کی بیٹوں کے حضور ازادوں کے حضور کے شہلالوں کے حضور کی بات ہے اتنے پیسے میں نے غوظ پارک کی پاس اس کے پاس ہوں گے اور گزرکٹ ہوں گے بہت بڑا دیر ہوگا اس کے ہزار لاکھوں مرید ہوگے وہ اپنا ڈاکٹر ہوں گا اس کے پاس بڑے بڑے ہوسپٹرز ہوں گے بڑے بڑے مضب ہوں گے وہ اپنا مستشفہ ہوسکا ہوں گا ساری چیزیں اس کے ہوں گے بہت بڑے بڑے لوگوں گے زمین کی پراٹنگ میں رہتے ہیں لیکن میں نے غوظ پارک کی بھی بیس بیس لاکھ روپے لوگ آس پاک سرکار کو ایک ایک ان میں ندرانے کے دیا دیا کتنے ہیں بھولیں بچے سنیں میرے بھائی سنیں بیس بیس لاکھ روپے لوگ آس پاک کو ندرانے کے دیا دیا لیکن جب وہ ندرانے کے پیسے آتی تو جس دسترخواہ جس مسلح پر آپ بیٹھے ہوتے تھے اس مسلح کا ایک کونہ ہٹاتے تھے اور فرماتے اس پیسے داوئے اور پھر اسے بند کر دیتے تھے جب شام ہوتی آپ اپنے بارچی کھانے کے کھانا پکانے والے دیپارٹ وہاں کے ان چارت کو گلا دیں اور اس سے کہتے تھے آؤ یہ سارے پیسے کو کھا لے جاؤ اس کو کھانا پکانے والے جو ڈیپارٹ ہیں اس نے اس کو شام دیتے تھے اس سارے پیسے کو لنگر کھانے میں استعمال دیتے تھے اپنی ذات کیلئے کبھی اپنی بھی نہیں سمجھنے اتنے اتنے پیسے والے والے اتنے پیسے والے اس وقت عراق اور پہداد میں آپ سے بڑا امیر آتے ہیں کوئی نہیں کہہ جو سبا سبا ملو جوتیاں گوز پاک سرکار کبھی کبھی بہن کے تھے تو ان کی قیمت اگر کردانی گئی ہے پیمائش کے طور پر اس کو ویٹ کیا گیا کلکلیٹ کیا گیا وہ بھی پندرہ پندرہ لاکھ کے اوبر جا رہے ہیں سرکار گوز پاک لیکن روز نہیں پہنے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا لیکن پہن کر کے جوتیاں کیا کرتے ہیں مغرب کی نماز سے پہلے جوتی مبارک اور کتنی قیمتی پہن تھے اور پہننے کے بعد مغرب کی نماز ہوتی اسے اتار کے نماز پہنے تھے نماز کے بعد اپنی جوتی شریف پہن کر کے ایسے بغداد کے غریبوں کے محلوں میں پہننے کے لے گا جاتے ہیں اور کسی بھی غریب آتی کہ دروازے پر چھوپڑی کی صورت میں کوئی نشانیاں ظاہر ہوتی انہی چار بائی جیسے پھٹی بوریاں بیٹ نظر آتی تھی غریب بچے نظر آتے انہیں دھڑن گے تو غوثپاک سرکار انہی کی چٹائیوں پر بیٹھ جائے صبح بات انہی چٹائیوں پر جب غوثپاک سرکار بیٹھ جاتے تھے تو پھر آس پاک کے لوگ غوثپاک کا نام کھنکے بھیڑ جما کے لیے تھے بھیڑ جما کے لیے تھے اور پھر غوثپاک سرکار کو لوگ نرانہ دیا تھے سارے پیسے سامان وہی ہو جاتے تھے اس کے بعد سرکار غوثپاک دعا کر کے اس تعلیم دے کے جب پھٹے تھے تو اپنی وہ جوٹی جس کی قیمت زددس پندرہ بکرہ لاکھوں پہ ہو گئی وہی جوٹی جس کو دو تین گنڈہ پہلے بنوایا تھا وہی جوٹی جس کو دو تین گنڈہ پہلے بنوایا تھا سرکار غوث عاظم ربی اللہ اس غریب دھر کے مالک کو بلا کے اس فقیر کو دے دیا تھا وہ جوٹی نے بہت پاک سرکار کی اس کے حصے میں آگئی تو سبلوں کی ایک سال کے بعد اس پر زکاة فاضح ہو جائے گا کبھی اپنی دارتی الحمدلہ وہ کپڑے جو اس وقت کے بادشاہ نے زمانہ اسے اسے عبداللہ مصنجد بللہ آل احفاظ کے بڑے بڑے بادشاہ وہ کپڑے جو بڑے بڑے بادشاہ نہیں پہن پاتے تھے نہیں پہن پاتے تھے ایک کپڑے کے بارے میں روایا تھے اس کو بادشاہ نے زمانہ نے خریدنا چاہا پیسے کی کمی سے نہیں خریدا اس کپڑے دو گوہ سے عظم پر کارلے تھے خدا 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 وہ جو واپس جا رہا تھا اس کی آنکھ میں آنکھ ہو گوہ سے باقرماتے سے بلا کلا فرماتے نہیں آنکھ میں آنکھوں کیوں وہ کہتا ہے حضور پوری زندگی کی کمائی میں لگا دی اس کپڑے کو بڑھنے زمین جائدہ سب بیج دیا بیوی بچوں کے زیور تک بیج دیا ایک کپڑا میں نے پانسانس میٹر کا بنایا اور بنا کر کے بادشاہ کے دربار میں گیا تو میں نے کہا کہ یہ کپڑا میں بیجنا چاہتا ہوں آپ کے علامات کو اس سبین پر اس سے خریدے گا نہیں تو کہا اس کی قیمت کیا ہے تو میں نے کہا اس کی قیمت کیا ہے کہ پانس میٹر کپڑے بچھا دیے جائیں اور سونے کی اشرفیاں بھی کپڑوں پر بچھا دی سکھ کے سونے کے بچھا دی تب اس کی قیمت ادا ہوگی بادشاہ نے کہا اس وقت میں اتنی دیمتی دولت نہیں رکھتا کہ اس سے اس کپڑے کو خرید سکوں یہ پیرے بس کا نہیں واپر کر دوں آلی احباس کا بادشاہ جیس کپڑے کو نہ خرید سکا گوہ سکواہ پر ماتے کدر رہا جس سے کوئی نہ خرید سکے اسے عبدالقادر خرید نہیں اس کپڑے کو سرکار گوہ سعظم پر لیا کہ جو سباہ سرکار گوہ سعظم اس کپڑے کو لیا دیکھیں میرے بھائی آپ آپ ایک بڑی زمین پر لے تھے بڑا نیٹورک پر بڑا ہی وسیق کا انگیس پر بڑی ہی آپ کی سوچ پہلی ہوئی ہے اس مبارک زمین پر اور بڑے بڑے بادشاہ نے زمانہ مانا حضور سرکار گوہ سعظم آدھیا سب سے دیمکلی کپڑے بیشنے والے ناجر کو بلایا اور فرمایا پیچھا دو اپنے کپڑے جب کپڑے پیچھا دیئے گئے فرمایا سونے کے سکھے اس پر ڈال دو جب سونے کے سکھے اس پر ڈال دیئے گئے تو سرکار گوہ سعظم نے فرمایا اب یہ سونے کے سکھے تم لے لو یہ کپڑا پیچھا دیئے کپڑا خرید دیئے محبت سے گئے ہوں سونے کے سکھے پانچ سات مدربے کتنے ہوں گے آپ کو پوگیت پڑے معلوم ہے جب اس درزی کو بلایا گوہ سعظم اس پر کوشش کی تو کیا دیکھا کہ کپڑا تو بہت تینتی ہے لیکن ایک آس تین چھوٹی پڑ جائے ایک آس تین چھوٹی پڑ جائے وہ بس بہت بات کی بارگار میں آنے کے بعد اس نے کیا کہا اس نے کہا شیر جیر سے گئے دیئے دیئے کہا حضور جو سب سے تیرتی کپڑا آپ نے مجھے دیا ہے سرنے کے لئے اس میں ایک آس تین چھوٹی ہے وہ نہیں ہو پائے گی لہذا جو کپڑا بنائے تو اس کو پھر بھولی اس سے گئے دو کہ ایک آس تین کپڑا پھر بنائے غوث پاک فرماتے ہیں کہ اسے جانے جانے ایسا کرو کاجیو جیو فرمائے وہ آس تین بوریے کی لگی 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 خطر کے خطر کے بوریے کی بوریے کی ایک طرف طرف یہ حصہ اور یہ حصہ دنیا کا سب سے تیرتی کپڑا ایک طرف ایک آس تین بوریے کی لگی لگی اترے حضور بوریے کی فرمائے عبدالقادر کہنے اور کیا کہا عبدالقادر کہتا ہے اب کو قادر نہیں پھر وہ قادر کہتا ہے درزت مرمائے کہ جا کہ اس نے آس تین لگا تو بوری اب حکمتا سکتا شیخ حضور غوث پاک اب ہو گیا اس نے آس تین لگا دی بوری جب غوث پاک کی بارگرہ میں آئے لگ تو حضور غوث پاک سرکار نے اس سب سے تین کی کپڑے کو جس میں بوری کی آس تین اور پہن کر کے اپنی ولایت کی شان کے مطابق بکڈات کی گلیوں میں چلے 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 ہے کوئی ایسا ہے نہ اسٹیٹ کوئی اسا پیر صاحب ہے نہ کوئی نقیب ہے نہ کوئی خطیب ہے نہ آپ میں سے کوئی ہے ہمیں بورا دچھوڑو بغیر فرس کے کپڑے نہیں پہنے جو کپڑے آج ہم پہن کے سونا چاہتے ہیں ان تپڑوں کو بھی ہم فرس کر کے پہنے ایران یہ ہمارے ہمارے ہم اتنا زیادہ عائش و عشرف کا ماہول در گیا یہ پورے ہونڈ پہنے لیکن اللہ کو پر حضور غوث بہن سرکار جب اس کپڑے کو پہن کے بفتاد کی منڈی میں نکلے نا ایک صاحب نے کہا کہ سگری عجیب بات ہے اتنا دینکی کپڑا اور اُس اوپر سے آستین بھورے گی تو سرکار غوث آزم نے فرمایا یہ سب سے دینکی کپڑے کے جبے کو بنوا کر کے ہم بادشاہوں کے غرور کو اور اس پر بھورے کی آفنگ لگا کر کے اپنے نفس کے غرور کو ٹوڑتے ہیں